مدینہ کا بازار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھے غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ دے گا مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچ ہوگے تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی مکہ سے ابو حضیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کی رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام صوبیتہ بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حضیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن افان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد محری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے استصفار کیا کہ عثمان یہ سرد محری کیوں تو عثمان بن افان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حضیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نے پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے گہرہ آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہٰذا میری طرف سے تم اب آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کی سوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت ابو حضیفہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے ساتھ ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا جب وہ قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوشکلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیاتِ قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک مہویت تاری ہو جاتی وہ راہ گیر ٹھٹھک کر سننے لگتے ایک دفعہ عمل مومنین حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت نے بنایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت صالم رضی اللہ عنہ تھا جو صالم مولا ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جامع شہادت نوش کیا ان پر اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں ہیں